کیپٹن صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے یہ آئی سارا دن سیاسی ورکرز پر جو ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی گاڑی گوڑی ٹوٹی مکتی پولیس نے توڑی تو یہ بات دروس ہے ڈاکٹر صاحبہ تکیبن یہاں سے سو میٹر کے فاصلے پر موجود ہے اگر میں آپ کے کیمروز میں کو تھوڑا سا آگے کی طرف یہ دکھائیں یہ رستہ جاتا ہے یہاں سے تکیبن سو میٹر کے فاصلے پر ڈاکٹر صاحبہ بیٹھے ہوئی ہیں ہماری بزرگ ہیں ہماری بڑی ہیں ہماری والدہ کی جگہ ہیں ہماری لیے قابل احترام ہیں لاہور پولیس کے لیے قابل احترام ان کے ڈائیور نے کسی بھی وجہ سے پینک ہو کر یا کسی بھی وجہ سے یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی اور بڑی مشکلوں سے ہم نے ان کی جان اپنی جو آفسرز ہیں انہوں نے اپنی بچائی اس کے باوجود ہم لوگوں نے ڈاکٹر صاحبہ کو عزت دار طریقے سے ان کی گاڑی میں جو بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور وہ پورامن ہیں ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی پورامن ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں یہ بات ہوئی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں پولیس پورامن نہیں آج دیکھیں پولیس پورامن ہونے کا تو سب سے بڑا میڈیا شاہد ہے میڈیا دکھا رہا ہے اور میڈیا یہ بھی دکھا رہا ہے کہ پولیس یہاں پہ موجود ہے جو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ تمام کے تمام اپنی نارمل روٹین گزار رہے ہیں صرف یہ ہے کہ روڈز بند ہیں بکوز کافلے یہاں پہ جو ہیں وہ آنے کی کوشش کر رہے تھے لاو این آرڈر کی سیچویشن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے لیے شہر میں دفعہ ایک سو چولیس کا نفاظ اس کے لیے ہم نے لاو این آرڈر کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور آپ کا کیمرامن خود دکھائیں کہ یہاں پہ بالکل نارمل زندگی گزری اور لاہور پولیس بالکل ان لوگوں کو تحفظ پروائیڈ کر رہی ہے جو لاو کی پاسداری کر رہی ہے آپ ذاتی طور پر پریشان نہیں ہو جاتے اس وجہ سے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے پولیس سیاسی حصار میں چلے جاتی ہے پولیس کے گرد جو سیاسی پارٹیز کا حصار ہے وہ لاکڈ ہو چکا ہے اور پولیس انڈیپنڈنٹ وہاں سے ہو نہیں پا رہی اور آپ کا اپنا محکمہ آپ خود اس وقت پولیٹیکل پارٹی کے عالاکار ہیں پی ٹی آئی کے دور میں ان کے عالاکار بننا پڑتا ہے خدا نخواستہ کوئی بھی دور ہو آپ انڈیپنڈنٹ کام نہیں کر پاتے اس پہ آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں کیا سوچتے ہیں میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں بلکل غلط امپریشن ہے جی آپ بلکل ٹوٹل میں اس چیز کو ڈینائے کرتا ہوں پولیس جو ہے وہ پروینشل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے ہم محکمہ پنجاب گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کے ملازم ہیں آپ ہماری یونی فارم کے اوپر دیکھیں تو لاہور پولیس لکھا ہوا ہے ہم کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہماری وابستگی نہیں ہے ہمارے لیے تمام لوگ وہ مسلمان ہیں وہ غیر مسلم ہیں وہ نون پاکستانی ہیں وہ پاکستانی ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق کرتے ہیں ہمارے لیے وہ محترم ہیں بکوز ہم نے ان کے جان و مال عزت عبرو کا تحفظ کرنا ہے جب بھی کسی بھی سیچویشن میں لاہ اورٹر کی سیچویشن بنے گی پولیس اپنے فرائز قانون کے مطابق ادا کرے گی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ مختلف دور میں پولیس سیسا کرتے ہیں تو پولیس کا یہ کام ہے ہمیں کسی دور ہدوار کی ضرورت نہیں ہے پولیس کا کام قائدہ پاکستان پینل کورڈ اور کرمنل پروسیجر کورڈ کے تحت جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں ہم بخیر و خوبی اور بحیث سن طریقے سے اس کو انجام دے رہے ہیں اور ہم محکمہ پنجاب پولیس جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا حصہ ہے اور پاکستان جو اپنی سٹیٹ ہے اس کی حفاظت کے لیے معمول ہے